بسم اللہ الرحمن الرحیم بی پی بارہ اس کا مادل نمبر لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ ورٹیکل مگزین شارٹ گن کہلاتی ہے یہاں پر سیرے نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی ٹسپرادو آرمز لکھا ہوا ہے تو یہ ورٹیکل مگزین شارٹ گن ہے جو کہ بارہ گیج ٹویل گیج سے تعلق رکھتی ہے بارہ بور کی اس کے ساتھ یہ ٹیکٹیکل برڈ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پسٹل گرپ اور یہ میک ویل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیمر کا بنہ ہوا ہے اور یہ اوپر آپ ہینڈل دیکھ رہے ہیں ایم فور شیپ میں یہ ہینڈل بھی ہارٹ پولیمر کا بنہ ہوا ہے اور اس کا ہینڈ گارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ المونیم الائے کا بنہ ہوا ہے باقی تمام شارٹ گن جو ہے اس کا فریم المونیم الائے کا بنہ ہوا ہے بیرل سٹینلس ٹیل کی ہے دوستو یہ تین انچ چیمبر کے ساتھ آتی ہے سیم ایم فور کی طرح شیپ میں یہ شارٹ گن آپ اپنے ہوم سیفٹی کے لیے سیل ڈیفینس کے لیے رکھ سکتے ہیں سیمی آٹومیٹک شارٹ گن ہے یہ اس کی مگزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے دوستو اس کا مگزین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل پتری کا بنو ہوا مگزین ہے لیکن اس مگزین کو آپ دیکھ سکتے ہیں گرپ کرنے کے لیے اس کی اوپر پولیمر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کور چڑھائے ہوا ہے جو کافی زبردست آپشن ہے اس کو گرپ کرنے کے لیے دوستو اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو دوستو چیمبر بلکل خالی ہے اور شارٹ گن جو ہے یہ بلکل سیف ہے تو یہ مگزین میں اس میں واپس سے لگا لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ 13.5 انچے بیل کے ساتھ یہ شارٹ گن آتی ہے یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں مگزین ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اس سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سیفٹی لیور ہے جس سے آپ اس کو فائر اور لاک پوزیشن میں کر سکتے ہیں دو آپشن اس میں آتے ہیں صرف فائر کے اور لاک کے یہ اس کا بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے جو کہ لیفٹ سائٹ پہ ہے اور مکزین ریلیس کرنے کا بٹن جو ہے یہ رائٹ سائٹ پہ دیا گیا ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا جو سٹاک ہے بٹ سٹاک یہ ٹیکٹیکل سینٹیٹک یعنی پولیمر کا بن ہوا ایڈجسٹیبل سٹاک ہے اس کو آپ ہر طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے یہ دوستو آگے سے اس کی بیرل چیک کر لیں دوستو یہ تیرے شارعہ پانچ انچ کی بیرل ہے اور اس میں آپ کو چوک نہیں ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹیکٹیکل مزل بریک کمنی کی طرف سے مل جاتا ہے لگا ہوا پہلے سے دوستو اس کا بٹ سٹاک چیک کر سکتے ہیں اس کی پیچھے ربر پیڈ لگا ہوا ہے ریکوائل کم کرنے میں کافی مدد فرام کرتا ہے اور دوستو اس کا جو یہ ہینڈل آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہینڈل میں اس کا جو ریئر سائٹ ہے یہ بھی دیا گیا ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے یہ روٹری سائٹ ہے اور اس کے ہینڈل میں یہ دیا گیا ہے تو یہ اس کا فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایڈجسٹیبل ہے اس میں کافی ریل دی گئی ہے آگے پیچھے بھی دی گئی ہے اور سیڈوں پہ بھی اور نیچے بھی آپ کو ری لگانا چاہیں یا کوئی ٹیکٹیکل لیزر لائٹ وغیر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ گیس آپریٹیڈ شارٹ گن ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گیس آپریٹیڈ سسٹم یا اس کا جو گائیڈنگ راڈ اور سپرنگ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ سٹینلیس ٹیل کا ہے تو یہ شارٹ گن آپ اپنے سیفٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں کمپنی کی سیفٹی کے لیے بھی ہوم ڈیفنس کے لیے بہت زبردست شارٹ گن ہے جو کہ ت ایشاریہ پانچ انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اس میں مختلف سائیز کے بیرل مل جائیں گے آپ کو اٹھارہ انچ کی بھی مل جائیں گے پندرہ انچ کی بیرل بھی مل جائیں گے اور بیس انچ تک بھی اس میں شارٹ گن آپ کو مل جائے گی تو دوستو آخر میں اس کی قیمت پھی آپ کو بتاتا چلوں اس کی قیمت آج کل ایمپورٹ کے مارکیٹ میں اس شارٹ گن کی قیمت پچاسی ہزار سے لے کر نبیہ ہزار روپے تک چل رہی ہیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو یہ شارٹ گن آپ کو مل جائے گی آہ بارہ گیج یا بارہ بور کے لیسنس پر تو دوستو اس کا وزن بتانے میں بھول گیا اس کا وزن تین اشارہ چار کیجی اس کا وزن ہے سیمی آٹومیٹک ہے اور ڈسپرادو آمز میڈن ترکی کی بنی ہوئی شارگن ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرلیں جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ